اللہ علیہ وسلم مرتبہ قرآن کریم میں مختلف جگہ پر آیا ہے بہت اہمیت ہے اور اس کے عدد جو ایک سو چار ہیں ون اور این اور فور ایک سو چار اس کے عدد ہیں اور مفرد عدد اس کا پانچ ہے تو گیا کہ ہر پانچ دن کے بعد لطیفہ غیبی ظاہر ہو سکتا ہے اور اس کے سورات نظر آ سکتے ہیں اور یہ عجیب غریب نام ہے عدل کا معنی جیسے میں نے بتایا کہ سرابدل و انصاف اور اللہ تعالیٰ و تعالیٰ جو یقینی سرابدل و انصاف ہے کیونکہ عدل کا لغوی مہنہ برابری برابری کرنا تو اس لئے تنازات اور جھگڑوں کے درمیان جب عدلو انصاف سے فیصلہ کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فریقین کے درمیان برابری کی جائے مطلب ہے کہ ظلم پر فیصلہ نہ ہو بلکہ عدل پر فیصلہ ہو کوئی افراد اور تفرید کے درمیان کے جو پہلو ہوتا ہے اس کو اعتدال کہتے ہیں تو اعتدال کا مطلب بلکہ دونوں طرف دونوں پرے برابر بلکہ صحیح کانٹا ہے اب فیصلہ کیا ہے اس لئے آپ جانتے ہیں کہ عدالت کے اندر عدل جو ہے وہ سب سے بڑی اہمیت رکھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عادل ہے اور عدل ہے گوہ ہے کہ اللہ نے انسان کی جسم جسمانی تخلیق کے اندر جو ہے سخاوت سے کام لیا یعنی جواد ہے یہ دو آنکھیں دے دی ایک بھی کافی تھی دو کان دے دی یعنی کہ ایک سے بھی سن سکتا تھا تو دو ہاتھ پیر دیئے ایک سے بھی لوگوں نے کام چلایا اور چلاتے ہیں تو گوہ ہے کہ اللہ نے سخاوت کے ساتھ انسان کی تخلیق کی اور عدل کے ساتھ اس کی ترتیب کی یعنی آنکھیں کہاں رکھنی تھی وہیں رکھیں نہ کہاں ہونی تھی وہیں ہویا ہے کہاں ہونے تھی وہیں ہیں اگر ان کی جگہ بدل دیں تو ایک تو سراپہ بدل ہو جائے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے صحیح بینفیٹ اب پیروں کے اندر آنکھیں ہوں تو آدمی کس طریقے سے کان دیکھے گا اور کان انسان کے پیچھے ہوں تو سامنے کے آواز کا کیا ہوگا تو ایسی جو ترتیب رکھی یہ عدل کے ساتھ رکھی تو تخلیق سخاوت سے کی اور ترتیب عدل کے ساتھ کی ہے سبحان اللہ اور پھر عدل کے لیے دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ انسان جو زبردست ہو یعنی ایسا زبردست ہو کہ اس کا حکم نافذ ہو کے رہے اور دوسرا حکیم ہو حکمت ہو اس حکم کے اندر اللہ تبارک و تعالی میں دونوں خوبیاں پائی جاتی ہیں کہ اللہ عزیز بھی ہیں زبردست بھی ہیں کہ وہ جب ایک فیصلہ کر دیں اس سے کوئی سرے موہی نراف نہیں کر سکتا اور پھر حکیم بھی ہیں خام خواہ کا فیصلہ نہیں ٹھونستے اس فیصلے کے پر یہ حکمتیں ہوتی ہیں خود جس پر معمور جو ہے اس کے ابھی نفع ہوتا ہے اس میں اس حکمت کے تعدے اللہ فیصلہ کرتے ہیں تو عزیز بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں تو لیہا عدل کی یہ دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں تو دنیا میں انسان جب کوئی فیصلہ کرتا ہے جھگڑوں کے درمیان اس کے اندر وہ ایک تو زبردست مطلب ہے کہ عدالت عالیہ کا جج فیصلہ کر رہا ہے تو ظاہر ایک اس کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے سکورٹی دارے اس کا نفاظ کر کے چھوڑتے ہیں اور پھر حکیم ہوتا ہے کہ ایسی حکمت سے فیصلہ کرتا ہے کہ جناب کسی کوئی شکایت نہیں رہتی اور وہ ہر ایک خوشی خوشی عدالت سے رخصت ہو جاتا ہے تو یہ جج کی خصوصیت ہونی چاہیے تو عدل کے لیے چیز ضروری ہیں اور عدل جو ہے انسان کے کہ خود اپنی ذات کے درمیان بھی عدل ہوتا ہے کہ انسان کے نفس کے اندر عدل کرے کہ نفس کے جو تقاضی ان کو بھی عدل کے ساتھ پورا کرے پھر اپنی ذات اور دوسرے انسانوں کی ذات کے درمیان عدل کہ ان کے درمیان جو کرے رشتے نبھائے تو عدل کے ساتھ نبھائے پھر اپنی ذات اور اللہ کی ذات کے درمیان وہ عدل ہونا چاہیے کہ اللہ کے احکام کی اس طریقے سے پورے کرنے تو گوہ ہے کہ عدل ایسی کام کی چیز ہے کہ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ اس کائنات آسمان و زمین کی تخلیق میں نے عدل پر کی ہے اور ساری کائنات کا نظام ہی عدل پر چلتا ہے عدل پر چلتا ہے تو گوہ ہے کہ عدل علیہ السلام کی تخلیق جو ہے اس کی بنیاد اصل میں عدل ہے کہ اللہ چونکہ عدل حاکم عدل ہیں وہ چاہتے میرا نائب جو وہ بھی عدل حاکم ہو کر دنیا کے اندر نظام چلائے اور جب تک عدل دنیا کے اندر رہے گا تو اللہ اس کائنات کو چلاتے رہیں گے جیسے دن عدل ختم ہوا اور یہ دنیا سراب پر ظلم ہو گئی اللہ یہ کائنات کو برباد کر دیں گے اکٹیام دو پر کر دیں گے تو اس کائنات کو بھی قائم رکھنے کے لیے عدل اتنا ضروری ہے تب ہی اللہ تبارک و تعالی دنیا کے خطوں میں اندر بادشاہ قائم کر دیتے ہیں حکمران بناتے ہیں مقصد یہ کہ ایک آدمی جو ہے وہ عدل کے ساتھ اس عدالت کے نظام کو چلے تاکہ دنیا عباد ہو برباد نہ ہو تو اتنا اہم نام ہے یہ عدل کہ تخلیق پوری کائنات کی عدل پر ہوتی ہے سبحان اللہ اور جاتے کہ اس کے فضائل و فعائد کا تعلق ہے اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ لوگ مجھ سے محبت کریں تسخیر قلوب ہو لوگ مسخر ہو جائے مجھ سے بات کروں تو لوگ جب تسخیر ہو جائے یا انسان جو کسی دوسرے خاندان میں کسی بہو کی شادی ہوگی وہ چاری کی وہاں سارا خاندان میرا جو دیوانہ ہو جائے ایسی مجھ سے محبت کرنے لگ جائے یا یہ کہ ماں باب چاہتے کہ اولاد میں یہ سب اولاد مجھ سے محبت کرنے لگ جائے تو یہ اگر کیفئے چاہتا ہے تو اس میں بڑی تحصیر ہے شب جمعہ میں جمعہ کی جرات ہے شب جمعہ میں وہ روٹی کے تھرٹی تیس ٹکڑے بھی لقمیں بنایا ہے تیس ٹکڑے ان تیس ٹکڑوں کے اوپر ہر ٹکڑے بھی الادلو الادلو لکھ لے کاری مارکر سے لکھ لے تیس ٹکڑوں بھی لکھے اب وہ تیس ٹکڑے جو اکھائے صرف شب جمعہ میں زبردست تحصیر ہے کہ جو اس کو دیکھے گا فریفتہ ہوگا محبت کرنے لگے ایسی تحصیر خاص بے لڑکیاں جو شادی کا معاملہ ہے لڑکیوں کو لوگ دیکھتے رشتے نہیں ہوتے وہ شب جمعہ میں یہ عمل شروع کر دیں انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ ان کو دیکھتے ہی رشتے والے دیوانے ہو جائیں گے کہ رشتے قبول کر لیں گے ایسی حالات یہ اس میں زبردست تحصیر اور دوسری کے لئے سے اندر تحصیر ہے کہ اگر بچے بگڑے ہوئے ہیں اور نیکی کی طرف آتے نہیں نماز رودی کی پابندی نہیں کرتے یا زبردستی کسیر گسور کے نمازیں ماں باپ پڑھواتے ہیں دل سے پڑھتے نہیں یا خود انسان کی کیفیت ہے کہ نیک عمال میں لگتی نہیں ہے اس کے لئے اس میں بڑی زبردست تحصیر ہے روزانہ ایک سو چار مرتبہ جو اس کا عدد ہے ایک سو چار مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کرے اولا کی گیارہ مرتبہ دروشی وہ دم کر کے پانی پی لے یا بچوں کو پلا دیا کرے تو یہ روزانہ عمل شروع کر دیا سیونٹی ون ڈیز پابندی سے کرے انشاءاللہ ذوقی عبادت پیدا ہو جائے گا اور خود نیک عمال کی طرف انسان بڑھے گا یہ اس کے اندر تحصیر اور ایک تحصیر اس کے اندر یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہتا اللہ اسے غیب سے اس کو روزی دے دے ایسا کوئی انتظام ہو جائے کسی کی منت لے نہ کرنے پڑے اور اللہ بائیزر جاب دے دے بائیزر کاروبار میں نفع شروع ہو جائے اس کے لئے اس میں بڑی تحصیر کہ ہر نماز کے بعد ایک سو چار مرتبہ جو اس کا عدد ہے ہر نماز کے بعد پڑھ کے دعا کرتا رہے اور یہ ایٹی اٹھ اسی دن تک یہ پبندی سے کرے انشاءاللہ اس کا کاروبار چلے گا اس کی جو مالی تنگی ہوگی ختم ہو جائے گی یہ اس میں تاثیر اور ایک اس کے اندر تاثیر یہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ جو ہے کسی کا محتاج نہ ہو یعنی جسمانی اعتبار سے بھی اور رزق اعتبار سے بھی تو ہر نماز کے بعد اسی مرتبہ پڑھے اسی مرتبہ پڑھ لیا کرے اور پڑھ کے دعا کر لے اگر اس پر اپنی ولادوں نسلوں کو بھی نیت کر لے کہ ان کو بھی کسی کا محتاج نہ کرنا نہ جسمانی اعتبار سے نہ خارجی کسی نعمت کے اعتبار سے تو وہ یہ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کو اور اس کی نسلوں کو کسی بھی کسی بھی محتاجی سے محفوظ رکھیں صرف اسی دن کی بات ہے اسی دن کی بات ہے اور کنہ بڑا نفع ہے اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے العدلو اگر دیکھا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے دشمن کو زیر کر دیں گے جو اس پر ظلم زیادتی کر رہے ہیں اس کے دشمن زیر ہوں گے اور جس مقدم مسئلے میں فسا ہوا ہے اللہ باعث ہے تو اس میں سے اس کو بری کریں